موسیقی ادھا ناظرین میں سنم اجاز اور رات کے بچ کے نو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دن بر اور دن بر آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں لذت مسالے تو دن بر کی شروعات ہم آج صبح سے جس خبر پر نظر لگی ہوئی تھی اور وہ تھی دلی میں آج پارلیمنٹ میں کیا انجینئر رشید کو حلف دلائے جائے گا یا نہیں یہ صبح سے کشمیر میں سب لوگوں کی اس پہ نظر لگی ہوئی تھی آپ کے یاد ہوگا پچھلے دنوں عدالت نے پہلے انجینئر رشید کو حلف دلانے کے حوالے سے تاریخ مقرر کی اس کے بعد اس میں پرابلم رہی اور پھر اگلی تاریخ دی گئی اور تاریخ آج دی گئی تھی اور آج کی تاریخ میں صبح صبح ہی شمالی کشمیر کے اب ممبر پارلیمنٹ کیونکہ اب وہ حلف لے چکے ہیں اور وہ بازابطہ طور پہ پارلیمنٹ ممبر قرار دی جا چکے ہیں انجینئر رشید کو آج سپیکر کے چیمبر میں پارلیمنٹ میں عہدے اور راجداری کا حلف دلایا انجینئر رشید کے ساتھ پنجاب کے ایک اور امیدوار جو پنجاب سے جیت گئے امریت پالسنگ کو بھی حلف دلایا گیا انجینئر رشید تہار جیل میں ہیں جبکہ امریت پالسنگ آسام کی جیل میں بند ہیں انجینئر رشید کے آج فیملی میں ان کی ایلیا ان کے دونوں بیٹے اور ان کی بیٹی بھی آئی تقریح پر موجود تھی اور آج اوت لینے کے موقع پر آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ انجینئر رشید جو ہے یا ان کی فیملی جو ہے وہاں پہ صورتحال جو تھی وہ تھوڑی سی مناظر جو تھے وہ ہلکے فل کے دوسری طرح کے مناظر تھے اور انہیں آج جنہیں امریکت آمیز مناظر کہتے ہیں اور قریباً دو گھنٹوں کا وقت جو انہیں دیا گیا تھا اس کے ختم ہونے کے بعد ہی انہیں واپس تہار جیل منتقل کیا گیا امریکت پال سنگھ جنہیں چار دنوں کے پیرول پر رہا کیا گیا انہیں بھی حلف دلائے گیا تہم آج انجینئر رشید اور امریکت پال پر یہ شرط آئی تھی کہ وہ حلف برداری کے بعد یا حلف برداری کے دوران ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا سے بات نہیں کریں گے دلنے میں حلف لینے کے موقع پر انجینئر رشید کی فیملی کی لوگ موجود تھے بڑے دنوں بعد ان کی ملاقات بھی ہو رہی تھی تو رکت آبائز مناظر وہاں پہ تھے لیکن بارمولہ کے حل کے انتخاب ہندوارہ لنگیت میں آج عوامی تحاد پارٹی کے حمایتیوں میں خوشی تھی مٹھائیاں تقسیم کی جاری تھی اور ایک دوسرے کو بدائی وہ بارک بات دی جاری تھی یہ تصویر کا ایک رخ لیکن آپ کو اب تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں جنیاد عظیم متو کا آپ کو بتائیں سیاست میں جنیاد عظیم متو پہلے نیشنل کانفرنس میں تھے اور نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ کے کلوز کوارٹرز پر مانے جاتی تھی پھر سیاست میں کچھ پڑھا پڑھا بدلے پیپلز پارٹی میں پیپلز کانفرنس میں چلے گئے اور پھر اپنے اپنی پارٹی میں چلے گئے اور اس کے بعد وہ اپنی پارٹی میں میئر کے پوسٹ پر بھی تائنات ہوئی پچھلے دنوں وہ حج مکمل کر کے لگ بھی اسی ہفتے مکمل کر کے آئے حج کا فریضہ انجام دینے کے بعد کشمیر آئے لیکن آج ان کا ایک ٹویٹ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے کو ملا ان کے اپنے ایکس پر بھی وہ ٹویٹ تھا اور انجینئر جنیاد متو نے اس ٹویٹ کے اس ٹویٹ نے کچھ سیاست میں اتھل پھتل شروع کر دی جنیاد نے اپنے ٹویٹ میں آج لکھا تھا کہ فیلال وہ سرگرم سیاست سے کنیارہ کش ہو رہے ہیں اور اپنے ٹویٹ جنہیں اب ایکس کہا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے غور خوض کرنے کے بعد فیصلہ لیں گے کہ وہ سرگرم سیاست میں رہیں گے یا کچھ اور کریں گے اب کچھ اور کریں گے یا نہیں کریں گے یا کہاں جائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے اگر سیاست میں رہتے ہیں تو کیا وہ ناشنل کونفرنس واپس جائیں گے تو اگر ناشنل کونفرنس جائیں گے تو کیا وہاں پہ سپیس ہے وہ جگہ ہے جس کے جس کے لائک یہ ہیں جنیاد متو تو کیا اگر ناشنل کونفرنس میں وہ سپیس نہیں ہے تو کیا پی ڈی پی میں وہ سپیس ہے پچھلے ایک سال کا دوران یا پارلیمانی انتخابات کا دوران جنیاد کو ہم نے حضرت بل کی کانسٹونسی سے انتخابات کی بات کرتے ہو دیکھا انتخابات میں کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ جنیاد اگلا پڑا جو ہے حضرت بل سے لڑیں گے تو حضرت بل میں ناشنل کونفرنس بھی ہے حضرت بل میں پی ڈی پی کا امیدوار بھی ہے تو دونوں کے امیدواروں کے بعد کہا جائیں گے کیا وہ کانگریز جائیں گے کیا وہ بی جے پی جائیں گے یا ٹوٹلی کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنے اعلان کریں گے تو سیاست سے کنارہ کشی کریں گے اب وقت بتائے گا لیکن فیلال اٹھکلیاں اندازے ہو ہی رہے ہیں یہ جمہو کشمیر کی سیاست کشمیر کی سیاست لیکن کشمیر کی سیاست ڈلی میں بھی سرگرم تھی اور کل شام کو ہی ڈلی میں باجپا ہیڈکوارٹر یعنی بی جے پی ہیڈکوارٹر پر معاف کیجئے گا جائک شہر ریڈی جو بی جے پی کے جمہو کشمیر کے انچارج ہیں ان کی ریائجگاہ پر خصوصی میٹنگ بھی مراقب ہوئی اور اس میں احمد شاہ یعنی وزیر داخلہ بھی موجود تھے جے پی نڈا بھی موجود تھے کرن ریججو بھی اس میٹنگ میں موجود رہے اور اس میں جگل کے شور کے ساتھ ساتھ جو اشوک کول ہیں یا جمہو کشمیر میں بریاستی بی جے پک صدر ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں موجود رہے اور اس میٹنگ کے حوالے سے جو خبریں نکل کے آ رہی ہیں اس میں یہی بتایا گیا کہ پارٹی ہائی کمان نے جمہو کشمیر کی اعلی لیڈرشپ کو بتایا کہ وہ جائیں انتخابات کے حوالے سے تیاریاں کریں انتخابات کے حوالے سے اگرچہ بتایا گیا کہ کوئی حتمی تاریخ تو نہیں ہے لیکن مطارق اپنے آپ کو رکھیں یہ کل شام کی بات لیکن آنے والے کل کی بات یہی ہے کہ کل جمہو میں باج پاک کور گروپ کی میٹنگ میں انوکد ہونے جاری ہے اور اس میٹنگ میں بانا جا رہا ہے کہ قومی صدر ناشنل پریزنٹ بی جے پی کے جگت پرکاش نڈا جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے تو جمہو میں جگت پرکاش نڈا جو شرکت کریں گے کیا کچھ ہوگا کوشش کریں گے ہم جمہو چلنے کی امیت کمار ہمیں وہاں سے جوائن کریں گے کس طرح کی situation ہے جمہو میں اور جمہو میں اس ساری situation میں کیا کچھ نکل کے آتا ہے امیت بہت بہت شکریہ امیت امیت کل بی جے پی کی جمہو میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے ناشنل میٹنگ کور کمیٹی میٹنگ ہے کور گروپ میٹنگ ہے اور جے پی نڈا بھی آ رہی کیا مدے ہو سکتے ہیں جمہو میں اور کل کی میٹنگ حوالے سے کیا آپ کے پاس خبریں ہیں کیا نکل کے آیا کل کی میٹنگ سے جی دیکھیں مدہ جو ہمیں دیکھتے کو مل رہا ہے وہ شاید جو جمہو کشمیر سٹیٹ بی جے پی پریزیڈنٹ ہے اس کو لے کر جو حلچل ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ رویندرانہ پچھلے چھ سالوں سے بی جے پی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ کے پوست پر کابیس ہے دوزار اٹھارہ کے بعد سے لے کر ابھی تک وہ سٹیٹ پریزیڈنٹ کی پوست سنبھال رہے ہیں حالان کی اس سے پہلے بھی کئی اٹھکلے ہوئی ہیں جس میں یہ مانا جا رہا تھا کہ سٹیٹ پریزیڈنٹ کے طور پر انہیں بڑھلا جا سکتا ہے اور کچھ نئی چہروں کو لائے جا سکتا ہے لیکن لوگ سبا کے چناف بیچ میں آگئے اس سے پہلے کئی طرح کی ارچنے بیچ میں آگئے جس وجہ سے پارٹی نے ایسا نہیں کیا لیکن اب جس طرح سے لوگ سبا انتخابات ختم ہو چکے ہیں اور دوسرے بڑی بات ہے کہ بھاجپا کو یہاں پہ دو سیٹوں میں وی جے حاضر کرنے میں سفلتا حاضر ہے لیکن ان کی ووٹ پرسنٹیج جو ہے وہ ڈکریز ہوئی ہے تو اس کا خامیازہ بھی صافتور سر وندر اینا کو بھگتنا پڑے گا شاید اسی لیے اب ایک بار پھر سے اٹھکلے تیز ہو چکی ہے کہ یہ دی اسیمبلی چناف نزدیک آتے دکھ رہے ہیں اور بی جے پی ہائی کمان نے اپنے نیتاؤں کو تیاری کرنے کے لیے بولا ہے کہ اسیمبلی الیکشنز کے لیے وہ تیاری کریں تو اس کے لیے بہت مہتفون ہے کہ سٹیٹ پریزیڈنٹ کی پوسٹ پر ایک بار پھر سے توجہ دی جائے کہ کیا لوگ سبا میں جیدی ووٹ ریٹ جو ہے وہ ڈکریز ہوئی ہے تو کیا اسیمبلی چنافوں کے لیے وہی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا اس کی طرف سے بدلا جا سکتا ہے جو اور جو ہمارے سوٹرے ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سمیں ریس میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ جوگل کشور شرما ہے جو حال ہی میں ابھی سانسٹ چنے گئے ہیں کیونکہ پچھلے جو لگا تھا ٹینور رہا ہے اس میں جوگل کشور شرما کو کینڈری کیابینٹ میں کوئی جگہ نہیں دی گئی ہے جبکہ ڈکٹر جتیندر سنگھ کو پچھلے پی ایم او جو شروع سے لیکن ابھی تک پی ایم او جو ہم نے دی گئے ہیں تو اس کے عوض میں شاید جوگل کشور شرما کو سٹیٹ پریزیڈنٹ کی طور پر ایک نئی زیمواری دی جا سکتی ہے جس سے انہیں ایک تو جساں سے جو ریٹ ڈکریز ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی دوزار بارہ سے لے کر دوزار پندرہ تک جوگل کشور شرما جو ہے وہ سٹیٹ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور اس دوران انہوں نے پارٹی کو ایک نئی سٹیٹ پر لے جانے میں ایک اہم بھومی کا نبائی تھی تو ایک ایکسپیڈنس ان کے پاس سٹیٹ پریزیڈنٹ شپ کا ہے دوسرا پارٹی اس نے انہیں فیلی سٹیٹ کرنا چاہے گی تو سمبھوتا یہ ہے کہ کل کی بیٹک میں جو جمعو کی جو جتنے بھی لیڈرشپ ہے اس سے جے پی نڈڈا ان کی رائے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر یہاں کوئی ردو بدل ہوتا ہے تو کس طرح کا جو ریزلٹ ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سنم شاید آپ کو یاد ہوگا کچھ تینوں پہلے بھی ہم نے اپنے درشکوں کو جان کری دی تھی کہ کچھ نیتہ جو ہے وہ جمعو کشمیر کے بھادپا کے وہ رویندر رانہ سے خاصا کھفا ہے اور زمینی سطح کے جو نیتہ ہے وہ رویندر رانہ کے اوپر کہیں طرح کے سوالی نشان کھڑے کر رہے ہیں جی سنم امیت آپ نے تو وہی بات بتا دی جو ہم سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بی جے پی کے اندر کوئی اتھل فتل ہے کچھ توڑ فوڑ کی خبری یوجولی لابنگ وغیرہ ہو رہی ہے یا ابھی یہ ہائی کمان پر ہی نظر رکھی جاری ہے یہ بالکل لابنگ ہو رہی ہے کیونکہ سنم جو ہمیں سطروں کے حوالے سے جان کر رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو گراس روٹ لیول کے جو بی جے پی نیتہ ہے ان میں سے کچھ نیتاؤں نے جو اربن لوکل بارڈیز کے کچھ سدسے ہیں انہوں نے لکھت میں پہلے سے کے اندر کو یہ درکھواس دی ہے کہ یہاں پر پریزیڈنٹ جو ہے اسے بدلا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے جو تال میں کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو یعنی لکھت میں اس طرح کی شکایتیں ہوئی ہے تو پھر پاڈی کے بیچ میں اس طرح کی اتھر پوتھر ہونا سو بھاوک ہے بہت بہت شکریہ دنیواد آپ کا امیت امیت کمار جمہو سے میرے ساتھی اور جو بی جے پی کا معاملہ ہے اس پہ بات کریں چلیے اب ذرا سیاست سے ہٹ کے عوام کے مسائل کی بات بھی کرتے ہیں ایک معاملہ جو ہے سنگین معاملہ ہے وہ آج ہماری نظروں سے گزرا ہے ماہب تک پہنچائیں گے عرباب اقتار تک پہنچائیں گے آخر جمہو کشمیر اور خاص طور پر کشمیر کے نوجوان جو ہیں وہ کیا اتنے پیچھے چلے گئے ہیں یہ سوال رہے گا اس سوال پہ آپ رائے دے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے سوال عوام کے بھی تھے اور اگانڈربل کے مینی سیکٹیٹ میں آج سرکار نے جو عوامی دربار لگایا ہوا تھا اس میں یہ سرکار تھے آج سنجیو ورمک کی سربراہی میں جی ایڈی کے جو ایڈیشنل کمیشنر سیکٹری ہیں ان کی سربراہی میں بڑھگام کے مینی سیکٹریٹ میں جو عوامی دربار رکھا گیا تھا اس میں جہاں عوام اور دوسرے سٹک کھلے اس نے برپور شرکت کی علاقے کے مسائل اٹھائی وہیں کنگن کا ٹراما ہسٹال اور اس میں سٹاف کی کمی صفحہ پور میں کھیل کا میدان زلہ اسطال گانڈربل میں سی ٹی سکین مشین کے علاوہ دوسرے معاملات پر سنجیو ورمہ کو بتایا گیا جی ایڈی کے کمیشنر سیکٹری سنجیو ورمہ نے سبھی معاملات سنے اور اس کے بعد انہوں نے یقین دلایا کہ ان سبھی معاملات کو سرکار کے سامنے رکھا جائے گا آج جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کا دن اور آج نظریں سین آگر کی جامعہ مسجد پر تھی اور سین آگر کے جامعہ مسجد کے مینار سے آج بجلی کی بات بھی ہو رہی تھی بجلی کی بات میرویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے کی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ نماز جمعہ سے قبل شدت کی گرمی درجات پر اضافے سے نجات حاصل کرنے اور رحمت بارہ کے لیے خصوصی دعا کی رہنمائی بھی میروائز نے کی اور لگاتار کشمیر میں موسم جو ہے وہ ایک طرح سے کہر برپا کر رہا ہے سرکاری سطح یا کچھ غیر سرکاری سطح پر پی پیٹریز ڈگری کے آس پاس ہی درجات بتایا جاتا ہے لیکن اگر کبھی کبھی موبائل کو اچانک چک کیا جائے تو وہاں ٹمپریچر دیکھا جائے تو سنتیس پار بھی نظر آ جاتا ہے اب وہ واقعی میں موبائل کے گجٹ میں کوئی ٹیکنل فالٹ ہوتا ہے یا واقعی میں ایسا ہوتا ہے ایسا بھی نظر آتا ہے لیکن آج شام کو وادی کشمیر کی کچھ حصوں میں موسم نے کروٹ لی ہے ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہے لیکن پھر بھی شدت کی گرمی اور اسے لوگ تنگ آئے ہی چکے ہیں وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں لوگوں کو پینے کا پانی جانوروں کو تک کو بھی پینے کا پانی دستیاب نہیں ہو رہا ہے اور آج باندھی کشمیر کے اکثر مساجد اور خانقہوں میں رحمت دوالم سے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی تھی تاکہ لوگوں کو موسم کے کہہر سے نجات مل سکے تا میروائز نے آج یہاں آج دعائیہ جو نماز تھی اس کی پیروی کی لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے سرکار پر بھی بجلی کے معاملات پر سوال اٹھا تو پوچھا کہ سرما تو ٹھیک ہے ہم عادت عادی ہو چکے تھے ہمیں بردائش تھا لیکن گرمہ میں ہمیں ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا گرمی کے سیزن میں بجلی چلتی رہتی تھی یہ تو بجلی کے بجلی بلز میں اضافہ کیا جا چکا ہے اس پہ میٹر اور ان میٹر کے بیچ میں کشمیری کو فسایا جا رہا ہے اور پھر بجلی بھی نہیں دیتے ہو یہ سوال میروائز نے آج جامعہ ماجد کے ممبر سے پوچھا شاید کہ آج اتر جائے بجلی محکمے کے دل میں یہ بات سوال ان کا ان کا کہنا میروائز کا کہنا چلو بجلی ایس تسلیح مگر ردکالی مزدوستواتی بجلی آسان مگر ونچ ایس انشتیوان محروم کر یہ کوتا افسوسک مقام شوکی بار بار یوتا تیریف یوتا فیس کھل کھل تی چھن بجلی آسان چتکن کیں اتر کہیں آسان گئی سے وندو خال وچھای سے ردکال وخال چو مگر بچھا اش حکومت اس مران کی تیر زمداری کی ذمداری کریں تم پور اگر ساری فین بجلی فیس دیوان چی اش حکومت اگر فرض بنا کہ تم کرن مہیہ بجلی یہ مسوید کی کم سے کم لکن کے راحت واتی کے سہولیت واتی اتر ہے کن چو آبک مسل بار ینا جائیں پچے شکایات واتاں کی ہے میرے وائز سری ناغر میں جامعہ مسجد کے ممبر سے بجلی کے بہران پر بھی بات کر رہے تھے آپ بات آپ کو بتائیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنبر سنم کے ساتھ فلال ایک چھوٹا ساتھ جاتی وقفہ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے دنبر میں ابھی اور خبریں ہیں انہی خبروں پر نظر آئے گی لیکن پہلے یہ چھوٹا ساتھ جاتی وقفہ موسیقی کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے جولائی تیز پن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سی لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جو لائے ہر جائے کے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر حلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا حلدی پاوڈر جو بنتا ہے بہترین کوڑنگ رائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس لذت کا حلدی پاوڈر مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بندی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے زائکدار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ باتھروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچھن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں پائپ آئے شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کریں باتھروم کچھن اور ڈرین کی پوری سفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین خوش حامدید آپ کا تجارتی وقفے کے بعد میں سانم اجاز پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دن بر لذت مسالوں کے تعاون سے اور اب پروگرام میں ہم حالات و واقعات پر ذرا نظر رکھیں گے لیکن تھوڑا سال اور حوال آپ کو فٹا فٹ میں رتنی پورا پلواما کا بھی بتاتا چلوں رتنی پورا پلواما کی سڑک سرکار نے کام نہیں کیا سرکار نے گھڑے نہیں بڑے سرکار نے کوئی ڈالپٹ نہیں کی بلاخر رتنی پورا پلواما کے مقامی لوگ نوجوان سامنے آئے اور پھر خود کام شروع کیا اور انتظامیوں کے بتا دیا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں آپ نہ کریں کوئی پرابلو نہیں ہم کر سکتے ہیں یہ رتنی پورا کے نوجوانوں نے وہاں کے مقامی لوگوں نے آج مثال قائم کر دی لیکن آپ کو بتائیں یہاں حادثات بھی سڑک پر ہونے لگے ہیں ہوتے رہتے اور آج حادثات کی خبریں صبح سے آتی رہی کل ڈوبنے کے سلسلہ دیکھنے کو ملا لوگوں کے بچے نوجوان نہانے جا رہے تھے اور وہاں سے بخبریں آئیں کہ بچے کی موت واقع ہو گئی ڈوبنے کی وجہ سے آج ڈوبنے کا واقع پہلا سنبل بانڈی پورا کی علاقے میں پیش آیا اور سنبل بانڈی پورا کی علاقے میں دریائی جہل میں ٹینکر کے ڈوبنے کی خبر ہے یہ خبر ہے کہ جمہو سے ایک آئل ٹینکر جو ہے وہ سینہ گر آیا ہوتا وہ حادثے کا شکار ہوا اور دریائی جہل میں جا گرہ فورن ان ڈی آر اف اور علاقے کے لوگ موقع پر پہنچے امدادی کاروائی شروع کی لیکن ٹینکر تھا ان سے بڑا ہوا تھا اس کو نکالنا بڑا مشکل تھا کرین مگائے گئے اور آخری خبریں ملنے تک کرین جو ہے اس کے ذریعے ٹینکر کو نکالنے کا سلسلہ جاری تھا ٹینکر کے ڈرائیور کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ہے ادھر جو نہ تھمنے کا جو پانے میں غرقاب ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی برابر جاری ہے سوپور میں نوجوان جو ہے دریائی جہلے میں کل ڈوب کے گیا وہ ڈوبا تھا آج اس کے لیے ریسکیو آپریشن جاری رہا لیکن اسی ریسکیو آپریشن کے دوران ہنوارہ نوگام میں ایک کم عمر لڑکی شفقت آہ عظیم عظمت شفیق جو ہے وہ پیر فسلنک وجہ سے نالہ رشواری میں جا گری اور وہاں پہ وہ غرقاب ہوئی ہے مذکورہ بچی کی میت کو برامت کر لیا گیا ہے حاجن سونواری میں کل ایک بچہ جو ہے سترہ سال کا جس کی علاقبہ عمر بتائی گئی تھی وہ بھی دریائی جہلم میں بتایا جاتا ہے کہ نہاتے ہوئے غرقاب ہوا تھا اور جبکہ حبا کا لسیرہ گر میں دریائی جہلم میں غرقاب ہوئے نوجوان کی لاش کو ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے ریسکیو آپریشن ہے جاری ہے سوپور میں بھی جاری ہے ادھر بڑھگام میں ایک غیر ریاستی مزدور کو مردہ حالت میں آج پایا گیا ہے بڑھگام میں آج صبح صبح یہ خبر ملی کہ غیر ریاستی مزدور جو ہے وہ مارا جا چکا ہے اور پھر پولیس نے آکے لوازمات پوری کی ادھر گاندربل میں آگ کی ایک خولناک واردات ہوئی ہے اور آگ کی سو لاک واردات میں ایک سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچا ہے بڑے پائمانے پہ یہ نقصان پہنچا ہے تاہم فائر این امرجنزی سروس اور مقامی لوگوں کی مدد سے اس آگ پہ کابو پایا گیا ہے آگ پہ کابو پایا جا چکا ہے گاندربل میں دریا میں پانی بھی کم ہو جائے گا لیکن ہماری کچھ اداروں کا کی صورتحال کیسے ہوگی ہم تصویر آپ کو جمع پنچ کے علاقے کی دکھاتے ہیں ہم نے اس خبر اس سے پہلے بھی آپ کو آج دکھائی ہے ابھی بھی دکھا دیتے ہیں اور یہ گاؤں ہے پنچ کے میڈر علاقے کا اور یہاں پہ آج مقامی لوگ جو تھے وہ سڑک پہ کیا سکول کے سامنے منڈی علاقے کا آپ کیجئے کہ منڈی کا عڑائی کا گاؤں ہے اور تاراگڑ عڑائی منڈی کا یہ سکول جو ہے یہاں والدین بھی تھے بچے بھی تھے آپ بھی سن لیجے گا اگر کسی نے ہمارے پچھلے بولٹین میں نہ دیکھو گا تو آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ سکول تین دن سے بند ہے اور سکول کے ٹیچر سے جب مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پوچھا جاتا ہے تو وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ میں تو بی ایلو ہوں میری آج کل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بی ایلو بھی ساتھ ہوں اضافی چارج اس کو دیا گیا ہے یوں ہماری سرکار میں اضافی چارج دیے جاتے ہیں اب یہ اضافی چارج زیادہ تر ہائر پوست میں ہوتے تھے نچلے پوست میں نہیں ہوتے ہیں ٹیچر کو اضافی چارج نہیں دیا جاتا تھا لیکن اب ٹیچرز کو بھی اضافی چارج دیا گیا ہے بی ایلو کا تو بی ایلو صاحب رہے ہیں یا ٹیچر ہیں وہ کیا ہے اور وہ اب الیکشن ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں تو بچے جو سکول کے ہیں وہ کھڑا ہے سڑک پہ دین نے آئی گھر سے ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں سکول میں دس بجے بچے گھر چھلے جاتے ہیں اپنے ماسٹر کو ہم کال لگاتے ہیں وہ بولتا ہے کہ میں الیکشن ڈیوٹی ہے تیسرا دین ہے ہم بالکل فلال ہوئے اور بچے مارے بھی فلال ہوئے اس میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرو کوئی ٹیچر بھیجو ٹیچر نہیں ہے آپ کے پاس پھر بردکار دو اتالہ لگا دو ہم بچوں کو گھر لے جائیں گے آج آئے ہم دس بج یہ بچے بڑے کیوں نہیں ہو سکے ہیں ہم آپ کو ایس ایس آر بی کا حوالے سے دکھاتے ہیں آج صبح صبح آئی ہم ایس ایس آر بی کی ویب سائٹ دیکھ رہے تھے تو ویب سائٹ کو کھنگالتے ہوئے ہمیں ایسے معلوم ہوا کہ شاید کشمیریوں کی جو ذہنیت کی بات کی جاتی تھی وہ بلکل بول چکے ہیں یہ سیلیکشن لسٹ ہے سیکسٹی ٹو پوسٹ جو ہے سروس سیلیکشن بورڈ کے اور یہ فائنالس ڈپارٹمنٹ کے بارے من کا ٹویٹ ہمیں گزرا جب ہم سیلیکشن لسٹ سے گزرے پار پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ بہت سٹھ امیدواروں میں سے یو ٹی پرووجن سے دو لیے گئے ہیں جمعو ڈیووجن سے اٹھالیس لیے گئے ہیں اور کشمیر کے حصے میں بارہ آئیں گے تصویر اگلی بھی دکھا دیجئے گا آہ لوپ جو ہے اگلا ٹویٹ دکھا دیجئے گا ٹویٹ کے بعد وہ تصویر دکھا دیجئے گا ابھی اس کے یہ وہ تصویر ہے یہ وہ خبر ہے جس نے مجھے ان سکسٹی ٹو پوسٹ آف سب اسپیکٹنس فائنانس ڈپارٹمنٹ یہ ہے جی یہ ذرا دیکھئے گا وہ بالکل آپ دیکھے گا ڈیووجن جمعوں کے لیے فورٹی ایٹ ہیں سیلیکٹ ہوئے ہیں اور کشمیر کے لیے بارہ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو کشمیری کے بارے میں عام طور پر مجھے بھی والدین بتاتے تھے آس پاس بھی بتاتے ہیں کہ یہ بھائی کشمیری بڑا قابل آدمی ہے تو کشمیری کی قابلیت کہاں گئی وہ بہت بڑا سوال ہے یہ فارملٹیز باقی دیکھ رہے ہیں اس سسٹم میں کیا کشمیری اب اتنا یہ ساری لسٹ اب آپ کو دکھا رہیں گے کون کہاں سے کیا ہے تو کشمیر دیووجن سے پورے کشمیر سے بارہ لوگ جو ہیں اٹھالیس جمعوں سے تو سوال ہوتا ہے کئی بار پچھلے دو تین سالوں سے ہم مجھے سوال دماغ میں آ رہے ہیں کہ ہم انیمپلائیمنٹ کی بات کرتے ہیں کشمیر کی اوپریارٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے کشمیر کا اب گیا گزرا قصہ ہے آنے والے وقت میں ہم نے پچھلے سار بھی دیکھا پولیس کی لسٹ تھی تو اس میں بھی کشمیری تو بیک فوٹ پہ تھا کی ایس آئی ایس میں تو کشمیری کی قسمت ہائی نہیں تو پھر اب یہ کلاس فورت کلاس تھری کلاس ٹو کے جو پوسٹ سے اس میں بھی ہمارا یہی حال ہے تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم میں سوچنے پر مجبور ہوا اور کچھ بچے آس پاس پہ انہوں نے واقعی میں بتایا کہ کیا ہماری جو جو ہمارے ہاں ذہن تھا جو قابل بتایا جاتا تھا کیا اس میں یہ سب پیشے رہنے کی وجہ کیا ہے کیا ہم پوری طرح سے تیاری نہیں کرتے ہیں کیا ہمارے بچوں کو امتیانات کے جو پورے مواقع وہ نہیں مل رہی یہ سوال ہے اور ہمارے جو ارمابقدار ہیں ہمارے جو سوسائیٹی کے بڑے بزرگ ہیں انہیں سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ آخر یہ بچے کہیں ناقابل اتنے کیسے ہو گئی تو یہ وہ مدہ ہے جس پہ ہمیں بات کرنی پڑے گی ہمارے ارمابقدار میں جو لوگ بیٹھے انہیں بھی جو ہماری سوسائیٹی سیول سوسائیٹیز ہے انہیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے اتنے ناقابل کیوں ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی بچوں کو نئے دمانے کی ٹیکنیکس دینی پڑے گی ان کے لیے مواقع پیدا کرنے پڑے گی کیونکہ اگر بھاسٹ میں سے بارہ ہی آتے ہیں تو پھر سوچنا بزرگ بھی بتاتے تھے استاد بھی بتاتے تھے اور مجھے بھی کلاس میں بتایا جاتا تھا کہ کشمیری بڑے قابل ہیں اور جب باہر کی ریاست میں بھی ہم جاتے تھے تو اکثر جب ہمارا وہاں پہ میرے اپنا ایکسپرینس سے جو ہم مقابلہ ہوتا تھا تو ہمارے سامنے یا میرے سامنے نہیں ڈٹ پاتے تھے وہ تو قابل کشمیری تھا کیا کشمیری کی قابلیت جو ہے اس موسم کی گرمی کی وجہ سے مار تو نہیں کھا گئی ہے یا ہمارے بچوں کے پاس مواقع نہیں ہیں اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا لیکن اسی سوچ کے ساتھ آج کا پروگرام دن بر یہیں پہ اختام پذیر کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ رب کائنات کے رئی مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ